بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں گے اس کا ترجمہ آپ سیکھ لیں ادوات کہتے ہیں ادات کو ادات یعنی آلہ کوئی بھی آلہ جسے ہم استعمال کرتے ہیں ادوات ادات کی جمع ہے ادوات اور ادوات آلات کو کہتے ہیں آلات وہ چیزیں جسے ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں تو وہ ادوات جو ہم دورات المیاہ میں استعمال کرتے ہیں دورات المیاہ کیا ہے یعنی وضو وغیرہ کی جگہ وہ جگہ جہاں پر ہم وضو کرتے ہیں غسل کرتے ہیں ایسی جگہوں کو دورات المیاہ کہا جاتا ہے دورات جمع ہے دورہ دورت المیاہی وضو خانہ یعنی ایک جگہ دورات المیاہی بہت سارے بہت ساری جگہیں وضو کی یا صفائے سترائی کی تو وہاں پر میاہ جمع ہے ماء کی ماء پانی کو کہتے ہیں ماء و میاہن ماء پانی میاہ بہت سارا یعنی جمع تو اسی طرح ادوات دورات المیاہ کا ترجمہ ہوا وہ آلات وہ ادوات جو وضو خانے کی جگہ میں استعمال ہوتی ہیں تو چونکہ یہ بھی ہر گھر میں ہوتی ہیں اور ہر مسجد وغیرہ میں ایسی جگہ بنی ہوتی ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم وہ الفاظ سیکھیں وہ اسما اور وہ نام وغیرہ سیکھیں جس سے ہم چیزوں کو پکار سکیں اس کے بارے میں عربی زبان میں بتا سکیں تو آئیے شروع کرتے ہیں مشتن مشتن کنگی مشتن مقصن مقصن قینچی فرشات الحمام فرشات الحمام برش یعنی وہ برش جس سے ہم ڈبلیو سی وغیرہ وہ ہم صاف کرتے ہیں فلیش وغیرہ تو کہتے ہیں فرشات الحمام برش جس سے صفائی ہوتی ہے واشروم وغیرہ کی معجون الاسنان ٹوٹ پیسٹ معجون معجون الاسنانی اسنان کہتے ہیں دانتوں کو اسنان دانتوں کو اسنان کہتے ہیں اور ایک دانت کو کہتے ہیں سنن سنن واحد ایک دانت اسنان بہت سارے دانت معجون یعنی ایسا معجون اور مرقب جس کو ہم دانتوں کے لئے استعمال کرتے ہیں تو نام ہوا معجون الاسنان فرشات الاسنان دانتوں والا برش فرشات فرشات کہتے ہیں برش کو معجون کہتے ہیں یہ ٹوٹ پیسٹ کو فرشات الاسنان طاویلہ طاویلہ ٹیبل مقلمت الاسفار تھوڑا بڑا لکھتوں اس کو مقلمت الاسفار مقلمت الاسفار ناخن تراش جس سے ہم ناخن چھوٹے کرتے ہیں اسے مقلمت الاسفار بھی کہتے ہیں اور مقص الاسفار جیسا کہ یہاں پر مقص ہے کینچی اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں ایسی چیز جس سے ہم ناخن چھوٹے کرتے ہیں مقص مقص الاسفار ازفار ناخن ٹھیک ہے یہ زفر کی جمع ہے زفر زفر ایک ناخن ازفار یعنی ہاتھوں کے ناخن خلاق حلاق 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 بھی کہتے ہیں اور موس موس یعنی ریزر ریزر جس سے لوگ یعنی صفائی سترائی کرتے ہیں اسے ہم حلاق اور موس بھی کہتے ہیں محمل السابون ایسی چیز جو سابون کو اٹھاتی ہے محمل ہے اس کے رکھنے کی جگہ سابون دانی محمل السابون مغسلہ مغسلہ بیسن مغسلہ یا مغسلہ مغسلہ تن وہ جگہ جہاں ہم ہاتھ وغیرہ دوتے ہیں کلی کرتے ہیں مغسلہ اصل میں کہاں سے ہے یہ ہے غسلہ یغسلو سے ہم نے پڑھاتا دھونا غسلہ اس نے دھویا یغسلو وہ دھوتا ہے مغسلہ بیسن میں دھوتا ہے شیمپو کو عربی زبان میں شامبو شامبو انا استخدم انا استخدم میں استعمال کرتا ہوں شامبو میں شامبو یعنی شیمپو استعمال کرتا ہوں مسحوق الغسیل مسحوق الغسیل غسیل کیونکہ غسلہ سے ہے یعنی دھونا تو ایسی ایسا مسحوق ایسا ایسی چیز جس سے ہم دھوتے ہیں تو وہ کیا ہے صرف صرف مسحوق صرف کو مسحوق کہتے ہیں عربی زبان میں جس طرح ہم نے گزشتہ اسباق میں اسی طرح جمع بنایا تھا جملے بنایتے ہادا مشتن یہ کنگی ہے ہادا مقص یہ کنچی ہے اریدو مقص مجھے کنچی چاہیے اینا مقص کنچی کہاں ہے اینا فرشات الحمام اینا معجون الاسنان اینا فرشات الاسنان اینا طاولہ جلستو على طاولہ جلستو میں بیٹا على طاولہ لا تجلس مت بیٹو على الطاولہ ٹیبل پر اینا مقلمة الاسفار اینا حلاقہ اینا محمل الصابون اینا مغسلہ اینا شامبو انا استخدم الشامبو انا استعمل میں استعمال کرتا ہوں هو يستعمل هو يستعمل وہ استعمال کرتا ہے شامبو اسی طرح ہم جملے بنایے مسحوق الغسیل انا اغسل الملابسہ بمسحوق انا اغسل میں دھوتا ہوں الملابسہ کپڑے بمسحوق صرف کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں مزید ان عدوات کو سیکھتے ہیں میرے ساتھ پڑھئے من شفہ پوڑر سے پوڑر سے پوڑر کو ہم عربی میں بودرہ بودرہ مسحوق خرطوم الغسالہ خرطوم الغسالہ ماکینة الحلق رشاش ثجاج سجاج حنفیت صنبور الماء اس کے دو نام ہیں حنفیت صنبور الماء المرحاض المرحاض دورات المیہ المرحاض یعنی واشروم اور اس کا دوسرا نام ہے دورات المیہ جو ہم نے پڑا ہے دورات المیہ فرشات الشعر فرشات الشعری شفرت شفرت مکحلہ مکحلہ سرمدانی شفرت بلیرد مکحلہ سرمدانی فرشات الشعری بالو ملبرش رشاش شاور حنفیت توتی مرحاض باتروم ماکینة الحلق مونڈنے والی مشین خورتوم الغسال واشنگ مشین پائپ مندیل ورقی ٹیشو پیپر قاصر بلیچ تو اس کے جملے آپ بہسانی بنا سکتے ہیں یہ مؤنس ہے تو آپ کہہ دیں ہاظی ہی منشفت ٹھیک ہے ہاظا یہ مذکر ہے مندیل مذکر ہے تو آپ کہیں ہاظا مندیل ورقی یا ارید مندیل ورقی یا اشتریت من خید مندیل ورقی هذا قاصر ارید قاصر ارید قاصر لنظافة میں سفائی کے لیے بلیچ چاہتا ہوں این بودرہ مسحوق بودرہ مسحوق خورتوم الغسال ماکینة الحلق هذه ماکینة الحلق وهذه جیدت یہ بہت اچھی مشین ہے هذا رشاش نستخدمه عند الاستحمام نستخدمه هم استخدام یعنی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں عند الاغتصال جب ہم نہاتے ہیں عند الاغتصال نستخدمه عند الاغتصال آگے چلیں حنفیہ هذه حنفیت جمیلہ یہ بہت خوبصورت توٹی ہے هذا مرحاض متطور هذا مرحاض یہ باتروم ہے هذه فرشات الشعر وَهَذِهِ شَفْرَ وَهَذِهِ مِكْحَلَ میرے ساتھ پڑھئے گا اسے صرف ہم پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں سندل 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 نعل نعل حذاؤن حذاء هذا نعل جوتا حذاؤ ذو کعب حذاؤ ذو کعب ایسا جوتا جس کی ایڑی ہوتی ہے حذاؤ ذو کعب هذا حذاؤ ذو کعب مشجب 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 الملابس مشجب الملابس کپڑوں کی کونٹی شب شب بابو جن شب 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 بابو جن سلپر اس کو ان جوتوں کو خاص طور پر شب شب کہا جاتا ہے بابو جن حذاء حذاء بوت بوت کو عربی زبان میں بوت بوت حذا بوت حذاء شب شب حذاء بابوج حذاء مشجب یہ بھی وضوخانے وغیرہ میں ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں اس لئے ان کا ذکر ہوا حذاء بلات بلات طائل بلات 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 المرحاض بلات المرحاض مرحاض ہم نے پڑھتا اس سے پیچھے واشروم اور باتروم بلات المرحاض طائل واشروم کے بالوعة بالوعة گتر بالوعة هذه بالوعة مملوعة بالوعة بالوعة مملوعة تیل زیت دہن یہ میرا خلم ہے هذا قلم یہ قلم ہے هذا زیت یہ میرا تیل ہے هذه علاقة علاقة ہنگر علاقة خرطوم الماء خرطوم الماء پلاس پلاسٹک پایپ یہ بھی استعمال ہوا کرتا ہے خرطوم خرطوم الماء دویہ وَتِلْكَ مِضَخَّةٌ كَهْرُبَائِيَ امید ہے یہ سبق بھی سمجھ آگیا ہوگا ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم الفاظ کو یاد کریں حفظ یاد کریں اور پھر اسے استعمال کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم